انڈیا کی اکانومی بہت بہتر ہے ہم سے آپ کمپیریزن نہیں بنتا نا کمپیریزن نہیں بنتا وہ تمام ملکوں کے ساتھ اپنے تلقات ٹھیک رکھتا ہے تو وہ ترقی بھی کر رہا ہے ہم سے کتنا آگئے ہیں سلام علیکم سلام سر کیسے ہیں آپ اللہ کے شکر آپ کیسے ہیں اللہ شکر آپ کا نام میرا نام سعاد ہے کیا کرتا سعاد جوب کرتا ہوں سعاد آج اس ٹاپی ویڈیوڈ کار کرنے جائے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو ہمارے جو پاکستانی جو فورم میسٹرز ہیں انہوں نے یہ ممتاز بلوش صاحب انہوں نے یہ بولا کہ ہمیں انڈیا سے ریلیشنسی بہترین سے بہترین کریں ان کے ساتھ ٹریڈنگ کرنے چاہیے جیسے کہ ہمارے فورم میسٹر بلاول بھٹو ہے لازٹ ٹائم آف تیم پچھلے پچھلے ویک اندر ہی کو فورم میسٹر بلاول بھٹو وہ گیل جی انہیٹس سٹیٹ انہوں نے جا کے انہوں نے انڈیا بہترین سے بہترین اس میں کیا کہیں گے آپ دیکھیں جہاں تک میرا پوائنٹ آف بیو کنسرنڈ ہے اس پہ میرا یہ خیال ہے کہ ٹریڈ کی جہاں تک بات ہے تو ہمیں ان سے جو نا تعلقات بہتر ضرور کرنے چاہیے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے بہت سے ریسورسز ٹریڈ کر کے ہماری کنٹری کے اکانومی بہتر ہو سکتی ہے تو میرا حال ہے ہمیں کنونشنل سو سے آگے بڑھنا چاہیے دونوں کنٹری کو ملکے سوچنا چاہیے کہ وہ جو ریسورسز ریویلری پہ لگاتے ہیں رادر دن وہ اپنی عوام کی بہتری پہ لگائے تو وہ بہتر ہو سکتا ہے دونوں سائیڈوں میں تو میرا حال ہے یہ اچھا موو ہوگا کہ اگر ہم ٹریڈنگ والی سائیڈ میں جائیں گے تو بہت اچھا موو ہے دونوں کنٹریز ہی کانومی کے لیے دوسرا ویسے بھی ایک اور اس کی ریزن یہ میرا حال ہے کہ جب مراسمویں ان کے ساتھ بہتر ہوں گے تو زائر ہے وہاں کی سیلری بریش اور جو ہیں ان کے ساتھ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں میں جان میپ پور بہت پسند کرتا ہوں اسے تو وہ بھالی سوچاتے ہیں کہ یار ایک دوا ملہ دے بھائی ایک دوا ملا دے بھائی ایک دوا ملہ دے مجھے بتائیں چلے ٹھیک ہے آپ نے بہت اچھی بات کی ہے مجھے بتائیں کیوں یہ بلاول بوٹے اس ٹیم کہہ رہے دیجے ہمیں کسی کے ضرورت نہیں ہے ہمیں ایک اٹومک پاورفل کنٹری ہے ہمارے بہت آئیٹمی طاقت ہے ہم کسی سے ڈیلیشن سیپ نہیں رکھنے چاہ رہے ہیں اس میں کہا ہم آنے افغانستان سے ڈیلیشن سیپ جو نہیں ٹھیک ہمارے اس کے بعد بنگلہ دیکھ سو ہم نے انیسو کتر میں کھو دیا ان کے ساتھ ہمارے ریلیشن سیپ ہم ہم اب کہہ رہے ہیں ہم اب دوبارہ اپنی جو باز کو ختم کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں جب انڈیا سیپ ریلیشن سیپ اور بہترین چاہ رہے ہیں مجھے یہ بتائیں ہم کیوں نہیں ایک بات رکھ رہے اب کیوں ہم باتیں گمائی جار کبھی 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 جتنی پروکسی وارز چل رہی ہیں ان میں سیچویشن کے مطابق حالات میں جو ہے ردو بدل ہوتا رہتا ہے اور اس فار ایس فار ایس فارن پالسی اس کنسرن تو اس میں بھی جو آپ کی فارن پال بل سی ہے وہ وید پیسیج آف ٹائم حالات کے مطابق چینج ہوتی رہتی ہے تو جہاں تک بلاول بٹو کی سٹیٹمنٹ کا تعلق ہے ریٹ آف گورنمنٹ بہت ضروری ہے تو ریٹ آف گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے ریٹ آف سٹیٹ کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے جو کہ آپ کی ایک مطلب خود مختاری کے پوائنٹ آوگیو سے انہوں نے بات بلکل ٹھیک ہے کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں کوئی بھی ہمیں جو ہے اس طرح پریچ یا کوئی بھی ہمیں جو ہے نہیں کر سکتا بٹ جہاں تک ٹریڈ کی بات ہے میرا خیال ہے کہ یہ دونوں کنٹریز کے ایکانومی کے پوائنٹ آوگیو سے بہت اچھا موو ہوگا ہمیں اس کنونشنل وار والی سائٹ سے کنونشن ریبلری والی سائٹ سے اپنی ہسٹری کو بلا کے آگے والی سائٹ میں سوچنا ہے جی یورپ پوری دنیا کہاں بڑھ جاری ہے ان کے آپس میں کانفلیکٹس بھی ہوتے ہیں بٹ وہ ٹریڈنگ کرتے ہیں اور ان کی ایکانومیز آپ دیکھیں اچھی ہے ان کی باہم کا فائ ریمیسٹر موڈ ہی ہیں وہ اپنے دنیا کے اندر اپنا نام بنا رہے ہیں اور ہر اور ہر کنٹریز کے ساتھ اپنے ڈیلیشن بہترین سے بہترین کرتے جا رہے ہیں اس میں کیسے دیکھیں گا ہمارے جو پرائیم شیفوں کا اپنے ڈیلیشن سے نہیں ٹھیک انڈیا کے پرائیم شیفوں کا ریلیشن بہت بہترین ہے بہترین ہیں دیکھیں انڈیا ایک بہت بڑی مارکٹ آئی اور جہاں تک پاکستان کا بھی کنسرن پاکستان بھی ہے لیکن ان انڈیا اور باقیستان کا کمپیرزن اس طرح نہیں کر سکتے دنیا کو بھی جو اگر آپ مونیٹرلی دیکھتے ہیں تو ہر کسی کو اپنا فائدہ اے انڈیپینڈنٹ سٹیٹ نظر آ رہا ہوتا ہے تو اپارٹ فرم سعودی آراب دیکھ لیں آپ یو اے ہی دیکھ لیں ان کو بھی آپ سے زیادہ وہ وہاں ان کی جو بزنس ڈیلز ہیں وہ انڈیا والوں کے ساتھ زیادہ ہیں تو ہر کسی کو اپنے جو جو ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں وہ بہت اوپر رکھتے ہیں وہ سٹیٹ کے اوپر رکھتے ہیں تو دیفنیٹلی انڈیا کیوں نہیں چاہے گا وہ ہر کسی کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب ہمارے ڈیفرنٹ کنٹریز کے ساتھ فورن فیرز اچھے ہوں گے تب ہی ان کی کانومی بوسٹ ہو گی تو یہ بہت سمیسنا دیکھئے آپ سر انڈیا کی اکانومی بہت بہتر ہے ہم سے آپ کمپرینزن نہیں بنتا نا کمپرینزن نہیں بنتا ٹھلے ٹھیک ہے کمیچ سے دینا چاہے گی انڈیا اور پاکستانی عوام کو میرا ہی خےال ہے کہ جہاں تک لوگوں کی بات ہے لوگوں میں تو بہت پیار ہے انڈیا میں بھی دیکھا ہے کہ انڈیا اور مسلم زنانے لوگوں میں ابس میں پیار ہوتا ہے بیس یہ میرا حال ہے کچھ ہی وہ کہتے ہیں نا گندی بیڑے ہوتی ہیں جن کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں تو اس کنونشنل سٹیٹ سے ہمیں آگے کنونشنل سو سے میں آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہم دونوں کنٹریز کے اندر پیس ہو دونوں کنٹریز جو ہیں وہ پراپرلی گروہ کر سکیں ادھر کی جو عوام ہے میڈل سٹینڈر جو عوام ہے گریب عوام ہے اس کے بلا ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے سر بہت شکر ہے سر میں آگے پری ہوں ابھی پاکستان کے حالات ہی ہے ایسے ہیں آپ مطلب لوگ فری پھر رہے ہیں ٹھیک ہے سر آج اس ٹاپک پر ویڈیو کارڈ کرنے جا رہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے فورم میسٹر سو پرسنز ممتاز قریشی صاحب انہوں نے ممتاز بلوچ انہوں نے یہ کہ بولا کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے ہمارے ریلیشن اچھے ہونے ہمیں ان سے ٹریٹ کرنی چاہیے اور آپ کو پتہ ایک ہفتہ پہلے جب ہمارے فورم بلاور بھٹو انہوں نے یونیٹس سٹیٹ میں جا کے انڈیا کو کافی تھریٹ کیا اور انہوں نے کہا ہمارے ایک اٹومک پاورفل کنٹری ہے ہمارے کچھ نہیں بگار سکتے اس میں کیا کہیں کبھی کچھ ہفتے کچھ بلاور کہہ رہے ہیں کبھی وہ کہہ ریلیشن اچھے ہونے چاہیے اس میں کیا کہیں گے آپ سر بات ایسی ہے جب یہ جو بلاور لوگ ہیں نا جب ان پر خود پر بات آتی ہے تب یہ بولنا سارڈ کر دیتے ہیں پہلے ان کے بات اتنی حکومتیں رہی ہیں تب کیوں نہیں انہوں نے بات کی جب ابھی مطلب ان ان کے اوپر بات آئی ہے تو یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں لیکن میرا پرسلی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تعلقات اچھے ہی ہونے چاہیے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں مطلب ہمیں ہم ان سے پیار کرتے ہیں ہمیں ان سے مطلب کچھ احساس نہیں ہے کہ وہ ہمارے دشمن ہے مجھے بتا ہے جیسے چھلے ٹھیک ہے انڈیا کی ٹریڈ بھی ہونی چاہیے ہمارے اگر یہ سارے معاملات ختم ہو جائے تو ہمارا ملک بھی ترقی کر سکتا ہے ہماری فوج کے اوپر اتنے اخراجات ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے یا کم از کم کم ہو جائیں گے کم ہو جائیں گے تو ایسے ذرا نہ کافی حالات بہتر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے جس طرح افغانستان کے ساتھ ہم نے اپنے ریلیشن بہت بڑے بنائے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ ریلیشن اچھے بھائی ہماری کنٹری سے انیسو اکتر میں جب جانگوئیوں نے ہم نے جو بچھر گئے ہمارے سے بنگلہ دیش ان کے ساتھ ریلیشن سیب ہم ہر ریلیشن بہتر کر رہے ہیں ہم اس میں ریلیشن ختم کرتا جا رہے ہیں سر بات یہ کہنا اب بھی ہماری ذاتی چیزیں آگئی ہیں جیسے کہ یہ پی ڈی ایم ہیں اب جب ان کی ذات پر بات آتی ہے تو وہ تب بھی بات کرتے ہیں ادروائز انہوں نے بات نہیں کرنی اب جیسے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں تلقات سب سے رکھنا چاہتا ہوں دوستی لڑائی نہیں میں چاہتا ہوں لیکن غلامی نہیں یہ پہلے غلامیاں کرتے رہے ہیں جدر ان کو اپنا فائدہ ملتا تھا تب وہاں انہوں نے مطلب بولنا بلکل چوب ہو جاتے تھے کچھ بھی ذرا سی بھی مطلب بولنا نہ ذرا سا بھی بولنا یہ ایسے سمجھے کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو جائے گا تو یہ بڑا مسئلہ ہے یہ اپنی ذاتی معاملات ختم کر دے اور ہمیں افغانستان تو کیا مطلب کسی پوری دنیا کے ساتھ ہمیں اپنے تلقات اچھے رکھنے چاہیے تب بھی ہم ترقی کر سکتے ہیں لوگ کیوں کہتے ہیں ہمیں جو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنے چاہیے انڈیا کے ساتھ ریلیشنز اچھے نہیں کرنے حالانکہ پوری دنیا میں اس ٹیم انڈیا کے ساتھ ہر بندہ کہا ہے ہمیں ٹریڈنگ کا ریلیشن مگر ہمارے فرورم میرسٹر کہتا ہے ہمیں ان سے ریلیشنز اچھے نہیں رکھنے چاہیے اب وہ بیان دے رہا ہے ہمیں ریلیشنز اچھے کرنے چاہیے سر یہ ایسے ہی ہے دیکھیں نا آپ اگر اب تک ہمارے تلقات ٹھیک رہتے تو ہم کہاں کا کہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں اب انڈیا ہے وہ تمام ملکوں کے ساتھ اپنے تلقات ٹھیک رکھتا ہے تو وہ ترقی بھی کر رہا ہے ہم سے کتنا اگے ہے ابھی ہم دیکھیں ہم لڑتے جا رہے ہیں ہر کسی کے ساتھ اور ہمارا حال کیا ہو گیا ہے ابھی تو ہمارا آپس میں یہ حال ہے کہ ہم کچھ بھی مطلب آپس میں ہی لڑی جا رہے ہیں خان صاحب کو دیکھ لیں وہ کتنی محنت کر رہے ہیں اور یہ سارے گیدڑ مل کے ان کے پیچھے لگے ہوں ہیں وہ ایک بندہ ہے جو صرف پاکستان کی بات کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو پاکستان کی بات کرتا ہوں بس ایسا ہی ہے یہ ان کا پتہ نہیں ہم تو ڈر رہے ہیں کہ ملک کے کیا ہوگا چلے مجھے یہ بتایا آپ کو جیسے کہ انہوں نے اپنے ریلیشنز کی بات کی انڈیا نے اپنے اتنے ریلیشنز ملک سٹرونگ کیا ہے کہ ان کو سب کنٹینوٹا ٹریڈنگ کرنے وہ انہوں نے ایسی پولیسی کیا اکتیار کیا ہے کہ جو پاکستان سے نہیں ہو پا رہی سر ان کے جو لوگ ہیں نا وہ اپنے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں اور ان کے لوگ ملک وہ عوام کی آواز سنتے ہیں کچھ ہیں معاملات ہمارے بھی مطلب ہمارے جیسے ان کے بھی لیکن وہ زیادہ عوام کی سنتے ہیں جو ہمارے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں بس آپ ملک جیسے نا ملک انہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا آپ جو مرضی کہتے جائے جیسا مرضی کہتے جائیں کتنی ان کے سوشل میڈیا پر ان کے کیا حال ہوتا ہے لیکن ذرا ان کے نا مطلب کچھ بھی کوئی انہیں ذرا سی بھی پرواہ نہیں ہے ہمارے ملک کی اور ٹریڈنگ کی رہی بات اب دیکھیں امپورٹ بھی بند ہو گئی ہے کافی ساری کافی انڈسٹری جو ہے نا متاثر ہوئی ہے ابھی مجھے تو نہیں بتا صحیح ہے یا غلط ہے کافی زیادہ جو ہے نا انڈسٹریز باند ہو گئی ہے نائنٹی پرسنٹ جو ہے نا انڈسٹریز باند ہو گئی ہے بے روزگاری کی وجہ سے اب دیکھیں اگر وہ ہمارے ملک میں رہتے ہیں تو ہمارے ملک نے ترقی کرنی تھی تو بس یہ ایسے انہیں اب کوئی ذرا سا بھی احساس نہیں ذرا ذرا سی جسے کہتے ہیں لفظ جو ورڈ ہے ذرا اسی لیے مطلب اتنا ذا بھی ذرا سا بھی انہیں احساس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بس اپنی پڑی ہوئی ہے ہمارے ختم ہو جائیں یہ ہو جائیں وہ ہو جائیں عوام کی تو کوئی ہے ہی نہیں تو بھر کوئی بس ایسے یہ ہے جی اللہ ہی حافظ ہے اب ہمارا بھی اور ان کا بھی اچھا کوئی مسئل دینا چاہیں گے پاکستانی عوام کو انڈین عوام کو دونوں کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے اور خان صاحب اکیلے لگے ہوں ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے سلبوش